السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل الہن اسلامی ٹیوب میں ناظرین اکرام کل پانچ آگش دوہدار انیس بروز پیر کو دلی کے تالکٹورہ انڈور اسٹریڈیم میں جمعیت علماء ہن کے ماتحتی میں منعقیدہ جمعیت علماء ہن امن اکتہ کانفرنس سے خطاب فرماتے ہوئے حضرت مولانا سید عرشت مدنی صاحب دامت برکاتم نے کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعیت علماء ہن اپنا صد سالہ اجلاس منانے جا رہی ہے اور ہمیں فکر ہے کہ ہم ہندوستان کی خوشحالی و ترقی میں کئی میل کے پتھر لگائیں گے جب ملک کا بٹوارہ ہوا تب ہم نے اپنے ہی لوگوں کی مخالفت جھیلی لیکن ہم نے اپنی زمین اپنا وطن نہیں چھوڑا اور ہمیں آج یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ اپنوں کی مخالفت جھیلنے کے بعد ناظرین اکرام حضرت مولانا نے مخاطب کرتے ہوئے آج ملک میں فرمایا کہ آج ملک میں کچھ بھائی چارہ مخالف لوگ آئے دن ماب لنچنگ کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ ملک کے بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکیں گے حضرت نے فرمایا ہندوستان میں ہندو مسلم اکتا کی بنیاد بہت مضبوط ہے اور ہم اپنے مسلم بھائیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ بھائی چارہ مخالف طاقتوں کی مخالفت پر امن طور پر کریں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو ملک کے امن و شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں محفوظ ماحول دے حضرت مولانا عرصت مدنی صاحب نے جمہ کشمیر کے مدعے پر بولتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر ہمارا ہے اور وہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں ترقی ہو اور وہاں رہنے والے لوگوں کو محفوظ اور ترقی زیادہ ماحول نصیب ہو سکے ناظرین اکرام یہ تھے حضرت مولانا سید عرصت مدنی صاحب دامت برکاتہم کہ وہ الفاظ جو حضرت نے کل امن اکتہ کانفرنس جمعیت علماء ہند کے ماہ تحتی میں مناقضہ دلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں حضرت نے خطاب کرتے ہوئے فرمائے تھے ناظرین آخر میں گزارش ہے جاتے جاتے آپ حضرات ہمارے چینل الہن اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب کر کے بل کے ایک آن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی دینی معلومات کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ